نہیں آپ دیکھئے نا جب یہ مجھے تحفے مل رہے تھے میں سوچ رہا تھا کہ پی سی بی کا تو کوئی توشہ خانہ کوئی نہیں ہے تو یہ تو میں گھر لے جاؤں گا اور میں جا کے اسلام آباد میں گئی بیش دوں گا جا کے تو پھر کون مجھے پوچھے گا تو اس لیے مگر جب یہ تلوار آ گئی تو میں نے سوچا یہ تو سازش ہے یہ اگر میں بیگ میں ڈال کے جاتا ہوں تو مجھے وہ سیدھا لے جائیں گے کوٹ لکپ جیل یا لانڈی لے جائیں گے یا کسی جیل میں ڈال دیں گے کہیں گے تو ایک تلوار آپ کہاں لے جا رہے ہیں تو اس لیے تلوار تو میں یہیں چھوڑ جاؤں گا بڑی مہربانی میں جا کے جو چیمن کے دفتر میں یہاں وہاں فریم کر کے لگا دوں گا اور باقی جو تحفے ہیں میں لے جاؤں گا اور کسی توشہ خانہ میں میں نہیں رکھوں گا گھر لے جاؤں گا میں آج بڑا خوش ہوں کہ اس دعوت پہ مجھے ایک موقع مل رہا ہے کچھ دل کی باتیں کرنے کا کراچی کے ساتھ تو ایک پرانا عشق ہے مجھے یاد ہے کہ جب ہم انٹرنیشنل کرکٹ کو واپس لا رہے تھے تو سارا میڈیا کراچی کا جو کہ زیادہ تر کراچی میں ہے وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے آپ کراچی میں میچز نہیں کروائیں گے ہمیں پتہ ہے آپ لاہور میں ہی کروائیں گے تو میں نے اس وقت ان کو یقین دلایا کہ پہلی انٹرنیشنل ٹیم جب آئے گی تو میں کراچی میں میچ کرواؤں گا اور ٹویسٹ انڈیس کی ٹیم تو ہم لے کے آئے اور تین میچز ہم نے لگاتار یہاں کراچی میں کروائے اس سے پہلے زمبابے اور انٹرنیشنل ٹیم آئی تھی سری لنکا کی ٹیم بھی ایک میچ کھینے کے لیے آئی تھی مگر ایک تین میچ کی سیریز جو تھی وہ ویسٹ انڈیس کی ٹیم میں آکے کراچی میں کھیلی اور مجھے آج تک یاد ہے کہ کتنی رونک تھی کراچی شہر میں ایک شہر جو کہ بہت سے مشکل حالات سے گزرا تھا ٹیررزم بھی تھی کرائم بھی تھی سب کچھ تھا سہماور تھا بہت عرصے سے میں نے ایسے دیکھا فیملیز کو آتے ہوئے بچوں کو فیملیز کے ساتھ والدائن کے ساتھ واکر کے سٹیڈیوم اور بھر گیا سٹیڈیوم اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ فیصلہ ہم نے اچھا کیا کہ ہم نے کراچی میں یہ کیا وہ دن ہے آج کا دن ہے کہ کسی صورت میں بھی ہم کراچی کو بھول نہیں سکتے بہت سے مشکل حالات سے گزرا تھا ٹیررزم بھی تھی کرائم بھی تھی سب کچھ تھا سہماور تھا بہت عرصے سے میں نے ایسے دیکھا فیملیز کو آتے ہوئے بچوں کو فیملیز کے ساتھ والدائن کے ساتھ واکر کے سٹیڈیوم اور بھر گیا سٹیڈیوم اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ فیصلہ ہم نے اچھا کیا کہ ہم نے کراچی میں یہ کیا وہ دن ہے آج کا دن ہے کہ کسی صورت میں بھی ہم کراچی کو بھول نہیں سکتے آہ it was ایک میرے زمانے میں جب میں بڑا ہو رہا تھا تو اس کو شہر کا نام تھا پیریس آف ڈی ایسٹ یہ لاہور کا نام نہیں تھا یہ کراچی کا نام تھا پیریس آف ڈی ایسٹ 54 55 اے لائنز دنیا کی یہاں لینڈ کرتی تھی اور بہت رونک تھی اور پھر اس کے بعد مشکل حالات بھی ہوئے اب پھر کراچی پیریس آف ڈی ایسٹ بننے جا رہا انشاءاللہ تو اب میں اسی لیے میرے لیے کراچی کے ساتھ ایک سپیشل رشتہ ہے اور پھر پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ یہیں تو ظاہر ہے کہ اگنور نہیں کیا جا سکتا اور بہت بہت یہاں قابل قسم کے میڈیا کے اندر لوگ ہیں